السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نا حماد ہے اور مفتی راشد محمود رزوی صاحب کی آج میں گمراہ آج ان کو میں ڈکلیر کر دوں کہ وہ گمراہ بھی ہیں اور وہ ایک فتنہ بھی ہیں کیوں انہوں نے کہا کہ جی زہد شیپا صاحب جو سلام تری سکسٹی جنہوں نے اپلیکیشن بنائی ہے انہوں نے جی خیانت کی ہے انہوں نے اہل سنت کی کتابیں ڈالی ہیں اہل تشریعوں کی نہیں ڈالی انہوں نے ایک فرقے کو لیدہ کر دی ہے تو جی وہ گمراہ بھی ہیں اسلام تری سکسٹی ایک فتنہ ہے اسلام تری سکسٹی ایپ عوام الناز کے لیے ایک فتنہ ہے اور ہم نے بحمد طلع درائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی تھی کتب احادیث جتنی اسلام تری سکسٹی ایپ میں موجود ہیں ان تمام کتب احادیث کے تراجم وہ ہیں جو وہابی غیر مقلد علماء نے کی ہیں اور احادیث کے تراجم کے حوالے سے اور حدیث پر حکم لگانے کے حوالے سے خیانتوں کا مظہرہ کی ہے اور اسلام تری سکسٹی کے ماننے والے اور اس کو پرموٹ کرنے والے لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اسلام تری سکسٹی ایپ مسالک اور فرقوں سے بالاتر ہو کے لوگوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایپ بنائیں گئی ہے کہ اس میں کیا اہل تشیعوں کی کتب احادیث اور دیگر ان کی جو کتابیں وہ شامل کی گئی ہیں اصول کافی کا ترجمہ اور اس کی وضاعت اور اس کی جو تخریج اور تحقیم موجود ہے فروع کافی دیگر جو اہل تشیعوں کی کتابیں وہ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ کی تو انہوں نے باہر نکال دیا کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور بات بھی بتائیے کہ اس میں غیر مقلدین کا ترجمہ احادیث کی کتابوں میں ڈالا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت کا جو منحج آپ فالو کرتے ہیں کیا آپ اہل سنت کے منحج میں اصول کافی اور نحج البلاگا کو شامل کرتے ہیں یا اہل تشیعوں کو اہل سنت کے منحج میں شامل کرتے ہیں نہیں تو آپ گمراہ بھی ہوئے آپ ایک فتنہ بھی ہو گئے اور آپ کی گمراہ فتنہ کے ثبوت آپ کی بات کا جواب ہے اگر آپ کا لاجک مان لیا جائے کہ اصول کافی کو شامل کر نہیں کیا اور نحج البلاگا کو شامل نہیں کیا تو یہ ایک فتنہ ہے گمراہ تو آپ سب سے پہلے ایک فتنہ ہو اور صدیوں سے فتنہ ہو تو دوسری بات اگر انہوں نے ایسا کوئی کام کرنا ہوتا نا ذات شیپا صاحب نے تو سب سے پہلے جو انہوں نے کنزل ایمان کا ترجمہ ڈالا ہے جس میں آپ کے بزرگ امام احمد رضا بریلیف صاحب نے بہت ساری ڈنڈیاں ماری ہیں جس میں قرآن میں بہت ساری آیات میں لفظ پکارنے کا آیا ہے اور آپ کے جو ہیں اعلیٰ حضرت انہوں نے پکارنے کے جگہ عبادت اور پوجہ لکھ دیا ہے پوجھنا وہ پوجھتے ہیں وہ عبادت عبادت نہیں کرتے اس طرح کے لفظ انہوں نے پکارنے کی جگہ پہ عبادت کو شامل کر دے تاکہ یہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے ترجمہ اپنے عقیدے کے مطابق کیا ہے تاکہ جو آپ کے لوگ مسجدوں میں غیر اللہ کو پکار رہے ہیں مطلب یا رسول المدد یا علی المدد یا جنید المدد یا شیح حبدالقادر جنالی المدد یا کوئی بھی غیر اللہ المدد جو پکار رہے ہیں کہیں وہ قرآن کی اس آیت استدلال لے کے ہمارے عقیدے سے نہ اٹھ جائیں جو علی المدد کا عقیدہ ہے کہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے غائب میں تو انہوں نے اس کا ترجمہ ہی بدل کے رکھ دیا اگر تو زہد چھپا صاحب نے کوئی اس طرح کی خیانت کر دی ہو دی نعوذ باللہ وہ ایک مجاہد آدمی ہے اس کی قاوش کو سلام ہے زہد چھپا صاحب آپ نے امت کے لیے ایسا کام کیا کہ آج ہم دنیا کے کسی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو لیکن ہمارے ہاتھ میں آپ کی اس میند کا نتیجے سے ہم حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ میں اپنی دنیاوی داری کے معاملے بھی جاری رکھے ہیں تو اگر زہد چھپا صاحب نے اس طرح کام کرنا تھا سب سے پہلے وہ آپ کا جو امام احمد رضا خان بریلیوی صاحب کا کنزل ایمان کا ترجمہ جہاں جہاں انہوں نے پکارنے کو پوجہ اور عبادت لکھا ہے اس کو غیر مقلدین کے ترجمہ میں ڈال دیں نہیں ان کی امانداری ہے اور وہ مجاہد آدمی ہے انہوں نے وہی کام کیا ہے جو ایک اماندار مسلمان کو کرنا چاہیے انہوں نے آپ کا ہو بہو ڈالا اور صرف آپ کا نہیں ڈالا اہلے تشریعوں کا ترجمہ بھی ڈالا ہے دیوبندیوں کا بھی ڈالا ہے اہلے حدیثوں کا بھی ڈالا ہے اور جس فرقے کا ہے اس کا ترجمہ ڈالا ہے اور سیم اسی کی طرح کا ڈالا ہے جو ان کے امام بڑے لکھے گئے ہیں کوئی خیرنہ دن کی اگر اس چیز میں وہ کرتے کام تو چلو پھر ہم آپ کی لاجک مان لیتے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ کے اہل سنت خاصوصا ہنفیوں میں جو آپ فقہ ہنفی کو فالو کرتے ہیں فقہ ہنفی میں ایسا کوئی ایک پی ایس اس پائے کا محدث دکھا دے جس طرح کے زبیرہ لزائی صاحب ہیں انہوں نے حدیث کی تحکیم کیا ان کے اوپر تخریج لگائی ہے اور اسمہ رجال کے ذریعے ان کی پوری سنتوں کے اوپر جرہ کیا بقیدہ اور بتایا ہے اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو اس کی رزن لکھی ہے کوئی بات غلط ہے اس کی وجہ بتائی ہے اسمہ رجال کا بقیدہ ان کو پتا تھا کون سا راوی سکھا ہے کون سا ضعیف ہے انہوں نے اوپر تخریج تحکیم اور وضاحت بقیدہ کی ہوئی ہے آپ کا اگر کوئی اس طرح کا محادث ہے جو شیخ البانی جیسا جو تحریج تحکیم اور بقیدہ اوپر سنت کے اوپر جرہ کر کے اور اسمہ رجال کے ذریعے حدیث کو صحیح اور غلط ہونے پر جنہوں نے جرہ کیا تو ہمیں بتائیں ہم سلام تری سسٹی کے آنر زہد چیپا صاحب کو بتاتے ہیں جی کہ آپ ان کی بھی تحریج اور تحکیم شامل کریں کوئی ایک لے کر رہے ہیں جس نے کتب ستہ کے اوپر اس طرح کی ہو مدربہاری مسلم آپ لوگوں نے مسلم کی کچھ حدیث کے ترجمے میں اپنے عقیدے کے مطابق کر دی ہیں جیسے کہ ایک مسلم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر اندر چادر ڈالی گئے آپ لوگوں نے ترجمہ کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر چادر ڈالی کیوں آپ نے یہ والی ڈھنڈی ماری کہ آپ کے جو بزرگ بابوں کے مزاروں کے اوپر چادریں ڈالے جاتی ہیں آپ نے وہ چادریں ثابت کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر بھی چادر ڈالی جاتے اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہم بزرگوں کے مزاروں کے اوپر بھی چادریں ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتنی سنت آپ نے فالو کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبر کو پکا کرنا اس کے اوپر امارت بنانا اور اس کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو وہ کونسی سنتہ فالو کر رہے ہیں اور جو آپ نے یہ جو اعتراض کیا ہے نا کہ اہل سنت کے منحج میں انہوں نے اصول القافی اور نحج البلاغہ وغیرہ والی کتابیں نہیں ڈالی اہل تشعیوں کو انہوں نے علیدہ کر دیا ہم نے علیدہ نہیں کیا اگر ان کو علیدہ کرنا اہل سنت کے منحج سے اہل تشعیوں کو علیدہ کرنا ایک خیانت ہے ایک گمراہی ہے یا کوئی بھی برا کام ہے تو سب سے پہلے اہل سنت اس چیز کی مرتقب ہوتی ہے آپ اس سے پہلے سب سے پہلے اس کے گناہگار ہیں صدیوں سے آپ لوگ نے ان کو علیدہ کیا ہے وہ آپ کہتے ہو مانا منج علیہ سنت ہے ان کا منج علیہ تشعیوں ایون کے ہم آج میں اپنے نام کے ساتھ لگا لوں نا حماد حسینی تو آپ لوگ مرے کوئی شیعہ شیعہ کہنا شروع کر دیتے ہو اور آپ کے احناف اتنے صحت ہیں اس معاملے میں کہ آپ کے جو احناف ہیں بامشکل اہل تشعیوں کو مسلمان ماننے کے لئے کیار ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں اگر آپ یہ کہتے ہیں گمراہی کیا ہے تو اصلی گمراہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو میں پہلے بھی بتا چکے ہوں جو اصلی گمراہی ہے کہ قرآن کا ترجمہ میں تحریف تو آپ کے بزرگ کر کے گئے ہیں پکارنے والے لفظوں کو عبادر پوجا اور آپ کے جو مفتی نائمی صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود نہیں تھے مغرب میں جب حضر موسیٰ علیہ السلام کو رسالہ کی طرف ہم نے پغام پہنچایا آپ وہاں گواہ بھی نہیں تھے مطلب نہ آپ وہاں حاضر تھے اور نہ ناظر تھے مطلب نہ آپ حاضر تھے اور نہ آپ وہاں گواہ تھے پورا بقاعدہ قرآن میں لکھا ہے اور اللہ نے لکھ دیا لیکن آپ کے مفتی احمد نائمی یار صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود نہیں تھے بس اتنی سید کارٹک انہوں نے لکھ دیا جاالحق ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے اور آگے انہوں نے خود سے لکھا ہے کہ آپ وہاں گواہ نہیں تھے یہ کہاں لکھا ہے مطلب قرآن میں تحریف کر دیا قرآن میں یہ ہے اصلی گمرہ ہی اس کو بولتے ہیں اصلی گمرہ ہی اور انہوں نے قرآن کا ازنی سید کارٹک آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو احمد نائمی صاحب انہوں نے یہ کام گلتی سے ہو گیا یہ گلتی سے تب ہوتا ہے جب ایک آیت میں آیا ہے یہ اور دوسری کسی آیت میں آیا ہے تو چلو ہم حسن ازن رکھ لیتے کہ یار انہوں نے یہ آیت پڑی یہ شاید انہوں نے وہ آیت پڑی نہیں ہوگی یہ ایک آیت کے اتنا سا ٹکرا اٹھا کیوں ایسا انہوں نے ڈنڈی ماری ہے کہ آپ نے جو عقیدہ بنایا ہے عاظر بھی ہے ناظر بھی ہے عقیدے کو عاظر ناظر کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے احمد نائمی صاحب نے وہ اتنا سایت قرآن کو یہ ٹکرا کٹ لیا ہے وہ دوسرا آگے والا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کا صاف دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گواہ بھی مجود نہیں تھے اس کو نکالی دیا ہے تو قرآن میں تحریف آپ لوگوں نے کر دیا ہے اگر زہد شیپہ صاحب نے کوئی ایسا کام کرنا ہوتا غیر مقالدین کو ترجیح دی نہیں ہوتی تو سب سے پہلے وہ ڈالتے غیر مقالدین کا قرآن کا ترجمہ قرآن وہ چیز ہے جس کے اوپر سب کا اجماع ہے اس لئے انہوں نے سب کے ترجمے ڈال دی ہیں اس لئے زہد شیپہ صاحب کا منحج اہل سنت ہے انہوں نے حدیث کی کتاب اہل سنت کی ڈالی ہیں اور وہ خود کو اہل سنت ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا یہ اگر جو لاجک مان لیا جائے کہ ان کی چیزوں کو نہیں ڈالا بیچ میں اصول کافی کو تو ان کو علیدہ کر دیا فرقے کو اور اس فرقے کو علیدہ کرنا ہے یہ گمرہ ہی ہے اور یہ جو ہے ایک فتنہ والا کام ہے تو یہ گمرہ ہی آپ ہو اور یہ فتنے والا کام آپ ہو اور یہ آپ لوگ صدیوں سے کرتے آ رہے ہو تو ہم لوگ اصل میں تکلیف جو مین تکلیف آپ کو جو سب سے بڑی تکلیف ہے اسلام تری سکٹی سے وہ آپ کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہو گیا ہے کہ آپ کے پیٹ میں جو مروڈ اٹھ رہے ہیں وہ اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اسلام تری سکٹی کی تکلیف کر دیا ہے کہ اسلام تری سکٹی بڑا زبردست کام ہے اور وہ آپ کو حضم نہیں ہو رہی وہ آپ کے پیٹ میں مروڈ بنایا ہے آپ کو بخار چڑھا وہ مرنے والے ہو گئے ہیں اس وجہ سے کہ یہ آ رہا انجینئر تکلیف کر دیا ہے اب اس کو تو ہم غلط کر کے رہیں گے انجینئر آج اگر ناؤس بلا کر کہہ دینا کہ میں اب اس طرح کی غلط مسائلیں دینا شروع کر رہنا جیسے آپ کے جو علی نواز آن لائن میں میں نے اتنے غلط ٹائٹل لکھتے ہیں اگر آج علی بھائی کہہ دینا کہ علی نواز کا باپ ایک ہے تو علی نواز کہے گا نہیں 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 غلط کہہ رہا میرا باپ ایک نہیں ہے اس قدر آپ لوگ حد اس نفرت میں علی بھائی کی اس قدر حد میں آپ لوگ آ چکے ہو کہ وہ صحیح بات بھی کہتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں غلط یہ میں بالکل صحیح مسائل دیئے کہ علی نواز آن لائن مفتی راشد محمود اور ان کو اگر کوئی انجینئر محمد علی مزہ بولیں کہ میں آپ لوگوں کو حلالی سمجھتا ہوں آپ کا باپ ایک ہے آپ کے ٹائٹل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو آپ لوگ ٹائٹل لگاتے ہونا میں اسی کا جواب دے رہا ہوں آپ لوگ حلالی ہو اگر انجینئر محمد علی مزہ صاحب تو نواز بیلہ آپ ان کے خلاف چلے جاؤں گا اس بات پر بھی اس حد تک آپ لوگ نفرت میں ڈوب چکے ہیں میں آپ لوگوں کو اللہ کا ڈڑ لاتا ہوں اور آپ لوگ خدا کے لئے اس طرح کی شر پسند چیزوں سے باز آجیں اب وہ دور نہیں رہا کہ کوئی بندے ہم گھاس نہیں کھاتے ہمیں بھی پتہ ہے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو آپ اپنی یہ جو منطقیں جھوٹ ہیں اپنی عوام کو تو آپ لالی پاپ کرا سکتے ہیں کہ یہ لالی پاپ اپنی عوام آپ کی مان جائے گی جو مقلق جو ہے لیکن ہم اللہ کا شکر ہے ہم اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کیا بات صحیح ہے کیا نہیں تو آپ کا یہ بے بنیاد سب کچھ جھوٹا ہے اسلام 360 مزاد چیپا سب کی بہت عالی کاوش ہے اللہ پاک ان کو جزا دے آج ہم دنیا داری کے سارے معاملات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں حدیث بھی پڑھ رہے ہیں یہ زہد چیپا بھائی کی میند کے سباب ہے اور اللہ نے ان کو زندہ وسیلہ بنائے ہیں اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کا عجر دے تا قیامت عجر دے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے جزاک اللہ خیرہ